ہلو دوستو یہ مووی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک یونیورس کی لکھی ہوئی چیز ہمیں نہیں مل جاتی تب تک یونیورس ہمیں گھوماتی رہتی ہے اور یہی سب اس مووی میں روپ کے ساتھ ہوتا ہے مووی کی شروعات میں ہمیں روپ نام کا ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کی سپنے میں کسی لڑکی کو سوچ کر ماسٹرویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کی موو اس کے روپ میں انٹر کر جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ روپ وہاں پر کیا کر رہا تھا ان کو دیکھ کر روپ تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے اس کے بعد روپ ریڈی ہونے لگتا ہے کیونکہ آج اس کا ایک بہت ہی ایمپوٹنٹ انٹریویو تھا روپ کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ اسے جورس ٹاؤن نام کے کالج میں ہی ایڈمیشن لینا چاہیے کیونکہ اس کی موو اور ڈیڈ دونوں اسی کالج میں ملے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ روپ بھی اسی کالج سے سٹیڈی کرے اور ان کی طرح سیکسسپل بن جائے اور اتنا کہتے ہوئے وہ اپنا ہیڈ بینڈ روپ کے سر پر لگا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیسے تمہیں انٹریویو کے اندر پہن کر جانا چاہیے اس کے بعد روپ اپنی سائیکل اٹھاتا ہے اور چلنے لگتا ہے ابھی راستے میں وہ اس کے فرینڈ سٹینلی کی گل فرنڈ کو دیکھتا ہے لیکن وہ روپ کو بالکل بھی بھاو نہیں دیتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اب روپ سکول میں پہنچ چکا تھا اور وہ اپنے دوست سٹینلی سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری گل فرنڈ بہت ہی خوبصورت ہے سٹینلی جو کہ اس کا دوست ہے وہ روپ کو آج رات کی پارٹی کے لیے اپنے گھر پر انوائٹ کرتا ہے لیکن روپ اس کے گھر جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ روپ کا گیبریلہ کے ساتھ کچھ پلانس ہوتی ہیں اب ہم روپ کی دوست گیبریلہ کو دیکھتے ہیں جو کی دکھنے میں کافی سمپل ہوتی ہے اور یہ دونوں بات کرتے ہوئے سکول کے اندر آ جاتے ہیں تب ہی کچھ بتمیز لڑکے روپ کو گولی کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے اوپر ٹوائلٹ بالا سپریگ کر دیتے ہیں جس کی بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے روپ اپنے انٹریویو میں نہیں جا سکتا تھا گیبریلہ کافی وزی تو ہوتی ہے لیکن وہ پھر اس کی مدد کرنے سے نہیں چکتی اور وہ سٹینلی سے کہتی ہے کہ تم تھنگس فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں جاؤ تمہیں بہاں پر کوئی نہ کوئی پینٹ ضرور مل جائے گی اس کے بعد سٹینلی بہاں پر جاتا ہے اسے پینٹ تو مل جاتی ہے لیکن وہ ہاپ پینٹ ہوتی ہے اور اب روپ کے پاس اس کو پہننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا اس کے بعد ہم روپ کو سٹینلی کے ساتھ لائبری میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں ابھی وہاں پر انجلین آتی ہے اور وہ روپ کو اپنے ساتھ رات میں پارٹی کرنے کے لئے بولتی ہے جس پر وہ منع کر دیتا ہے تب اسٹینلی روپ سے کہتا ہے کہ تم نے اسے منع کیوں کیا جس پر روپ بتاتا ہے کہ میرے گبریلہ کے ساتھ کچھ پلان ہے اور جب میں پاس سال کا تھا تب سے میں نے وہ نیم آس تک نہیں توڑے ہیں روپ کا گبریلہ کے ساتھ اس سکول میں ہونے والے فنکشن کو دیکھنے کا پلان تھا جس پر سٹینلی اسے کہتا ہے کہ تم کتنے بڑے پاگل ہو انجلی کو منع بیکار کر دیا وہ کوئی ایسی بیسی لڑکی نہیں ہے یہ بھی کسی کو سکول میں بھاو نہیں دیتی ہے اور اگر وہ تمہارے ساتھ چلنے کو بول رہی ہے تو تم اسے اپنے لئے ایک بڑ نیوز مانو سٹینلی اسے بار بار پوک کر رہا ہوتا ہے کہ تم دیکھ لو اور تم انجلی کے ساتھ جانا چاہیے ہم دیکھتے ہیں روپ نے اپنے انٹرویو کے لئے سب ہی نوٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اب اس کے انٹرویو کا ٹائم ہو چکا تھا جب روپ انٹرویو دینے کے لئے جا رہا تھا تب ہی اس کلاس روم کے بہار وہ اپنی گل فرینڈ گیبریالا کو پاتا ہے جو کہ اسے موٹیویٹ کرنے آئی تھی اور ساتھ ہی وہ اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہارا سیلیکشن آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ تمہاری سوچ کو دیکھ کر تمہیں کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا اب روپ انٹرویو روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کا نام جیک ہوتا ہے وہ سب سے پہلے روپ کے ان نوٹس کو فار دیتا ہے جو اس نے بنایا تھے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح کی جھونٹی اور بناپٹی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم صرف مجھے انہی باتوں کے جواب دینا جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں تم بہت ہی اچھے ہو اپنے کام میں اور تم کافی سمارٹ دیکھتے ہو ہمیں تم جیسے لوگوں کی ہی کافی ضرورت ہے اس کے بعد جیک روپ سے پوچھتا ہے کہ تم جارز ٹاؤن میں ہی کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو جس پر روپ اس سے کہتا ہے کہ میرے فادر چاہتے تھے کہ میں وہاں ایڈمیشن دوں کیونکہ انہوں نے بھی بہیں سے پڑھائی کی ہے اور بے آج کافی سیکسس فل ہیں اور میری موم سے بھی ان کی ملاقات جاز ٹاؤن میں ہی ہوئی تھی جب ہی ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو کیے سنن کر رونے لگتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی اور اس کی وائف کی ملاقات بھی جاز ٹاؤن میں ہی ہوئی تھی جو کی ابھی کچھ سمیں پہلے کسی بیماری کی وجہ سے اس کی وائف کی موت ہو چکی ہے اب روپ جان چکا تھا کہ اس کا یہ انٹرویو خراب ہو چکا ہے اس کے بعد روپ روم کے باہر آتا ہے تو وہاں پر اسے سٹینلی ملتا ہے اور روپ کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کا انٹرویو بہت ہی خراب گیا ہے اس کے بعد سٹینلی ایک فرنشپ سپرٹ دکھاتے ہوئے اسے پھر سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو لائف میں چلتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے تو میں انجیلینا کے گھر اور اسے پڑھانے کے لئے جانا چاہیے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی روپ انجیلینا کے گھر جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گیبرییلا سے ملنے کے لئے لیے لیب میں جاتا ہے جہاں پر وہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اسے اپنے انٹرویو کے بارے میں بتاتا ہے اس کے انٹرویو کو سن کر گیبرییلا بھی کافی دکھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی روپ اس سے کہتا ہے کہ آج شام کو میں تمہارے ساتھ سکول پروگرام نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرا موڈ اچھا نہیں ہے گیبرییلا اس کی مانسکستی کو سمجھ جاتی ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں کرتی اب ہم روپ کو انجیلینا کے گھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ اس کے گھر پر پہنچتا ہے تو اسے باہر انجیلینا کا کزن بیٹھا ہوا ملتا ہے اس کے بعد روپ اس کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے انجیلینا اسے پینے کے لئے ڈرنک دیتی ہے کہتی ہے کہ جب سے وہ اس کے ساتھ پڑھنے لگی ہے تب سے اس کی سٹڈی کافی صدر چکی ہے اور اسے اس کے ساتھ پڑھنے میں کافی مزا آتا ہے اس کے بعد روپ انجیلینا دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں اور یہی سے مووی پھر سے ایک لوپ میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ جب روپ کسی لڑکی کا سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ماسٹر بیٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی موم روم میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ریڈی ہو کر اپنے فادر کے سامنے جاتا ہے تو وہ اسے بہی بات سمجھا رہی ہوتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے انٹرویو کے بارے میں بولا تھا اس کے بعد جب وہ سکول کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کا دوست سٹینلی اسے ملتا ہے روپ اسے ٹچ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو آس دیکھ رہا ہے کیا وہ سچ ہے یا سپنا اس پر سٹینلی اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم اس سے ناراض ہو جس پر روپ اس سے کہتا ہے کہ نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں لیکن آج جو سب کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آج میرا من بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس کے بعد روپ جیسے ہی سکول کے اندر جاتا ہے تب ہی وہ بولی گینگ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ٹوائلٹ سپریڈ ڈال دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گبریلیا پھر سے سٹینلی کو وہی سجیشن دے رہی ہوتی ہے کہ تم تنگس فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ سے اس کے لئے کچھ کپڑے لے کر آو لیکن جیسا کہ روپ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے تو وہ گبریلیا کو بولتا ہے کہ میرے ڈال میں بھی کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو میں انہیں پہن لوں گا اور اس کے بعد پھر سے انجلینا اس کے پاس آتی ہے اور وہ روپ سے کہتی ہے کہ اب تم مجھے آج رات کو پڑھا سکتے ہو اس بار روپ ہی ہاں کر دیتا ہے پھر وہ اپنے انٹرویو دینے کے لئے جاتا ہے تو اسے روم کے باہر گبریلیا کھڑی دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد وہ انٹرویو کے لئے روم میں جاتا ہے وہاں پر وہی جیک ہوتا ہے اور ان کے بیچ وہی باتیں ہوتی ہیں جو باتیں پہلی ہوئی تھی اس کا انٹرویو اسی طرح خراب ہو جاتا ہے اب روپ ہیلتھ کے روم میں اپنی پرابلم بتا کر گھر جانا چاہتا ہے وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک لڑکے کو الٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسکول بالے اس لڑکے کو گھر نہیں جانے دے رہی ہوتے تو وہ انہیں اپنی پرابلم نہیں بتاتا اور اس بار تو روپ گبریلیا کو اپنے پلان کینسل ہونے والی بات بھی نہیں بتاتا بلکہ اسے بینہ بتائے انجلینا کے گھر پہنچ جاتا ہے اور یہ پھر سے دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہی سب چیزیں ریپیٹ ہونے لگ جاتی ہیں صبح اس کی موم اس کے روپ میں آتی ہے اور وہی سب پھر سے ریپیٹ ہونے لگ جاتی ہیں روپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس لئے سٹینلی کی مدد لینے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تب ہی ہم سٹینلی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی گل فرینڈ کے ساتھ روپ میں ہوتا ہے اور وہ اپنی گل فرینڈ سے کہتا ہے کہ کیا ہم اس بات کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ہم دونوں ریلیشنشپ میں ہیں جس پر اس کی گل فرینڈ اسے کہتی ہے کہ نہیں میں اپنے سکول میں نہیں بتانا چاہتی کہ تم میرے بائی فرینڈ ہو کیونکہ سب لوگ میرا مزاگ بنائیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ روپ بینا کچھ سوچے سمجھے وہ سٹینلی کی بیڈروم میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہوتی ہیں وہ سب باتیں سٹینلی اور اس کی گل فرینڈ کے سامنے بتانے لگتا ہے جسے سننے کے بعد سٹینلی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کسی سائیکلوجسٹ کو دکھانا چاہیے کیونکہ تم پوری طرح سے پاگل ہو گئے ہو تب ہی اس کی گل فرینڈ سٹینلی سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے روپ کو سٹینلی کی گل فرینڈ پہلے سے ہی کافی پسند تھی اب اسے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اب ہم روپ کو سکول میں دیکھتے ہیں جو کی گبریالا کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بولی گینگ آ جاتا ہے اور روپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور روپ اس بولی گینگ کی سپری کرنے والی گن کو توڑ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ گئے ہو اس لیے اس بات کو چھپانے کے لیے سب لوگوں کو پریشان کرتے ہو تب ہی سب کو پتا چلتا ہے کہ باستہ میں اس گروپ میں سے ایک لڑکا گئے ہوتا ہے اور روپ اب ان لوگوں کے سپورٹس کا مزاک بناتا ہے اور بو لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں تب ہی روپ ان سے بستا ہوا ایک روپ میں آ کر خود کو لوگ کر لیتا ہے پھر سے دے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی موم روپ میں آتی ہے تب ہی ہم روپ کو کچن میں دیکھتے ہیں جہاں اس کے فادر ہوتی ہیں جو اسے وہی کہانی سنا رہی ہوتی ہیں جس پر روپ ان سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے تم نے کہیں پر اپنی پڑھائی کی تھی اور تم ممی وہاں پر ملے تھے لیکن میں یہ سب نہیں چاہتا ہوں جو آپ اپنی لائف میں چاہتے تھے میری جرنی کچھ اور ہے اور میں اسے ہی چانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد وہ سکول کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی سٹینلی اس سے کافی ساری لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو روپ سٹینلی سے کہتا ہے کہ لڑکیوں کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ اپنے آپ میں ہی کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے جس پر سٹینلی گبریالا سے کہتا ہے کہ روپ شاید باغل ہو گیا ہے اس کے بعد ہم گبریالا اور روپ کو ان کی سکول بس میں سموک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ گبریالا سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہم لوگ کہاں ملے تھے جس پر گبریالا روپ کو بتاتی ہے کہ جب میں سکول میں نیو آئی تھی سب لوگ مجھے کافی پریشان کرتے تھے اور چڑھاتے تھے اور میری دوستی سب سے پہلے تم سے ہی ہوئی تھی اسے سننے کے بعد روپ کافی ویموسنل ہو جاتا ہے اور وہ گبریالا کو حق کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم اپنے سکول کے اس پروگرام کو ہر سال دیکھا کریں گے پر اپنے اس نیم کو کبھی نہیں توڑیں گے اب ہم روپ کو جیک کے ساتھ کاؤنسلنگ روم سے باہر آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جیسے ہی روپ اپنی کلاس سے باہر جا رہا ہوتا ہے تب وہ ٹیچر کے ساتھ بتتمیجی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لنچ کرنے کے لیے کیفیٹیریا میں جاتا ہے اور ایک لڑکی کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ لڑکی وہی تھی جس نے اسے فورٹ کلاس میں پنچ کیا تھا اور اس سے اپنا بدلہ لینے کے لیے روپ اس لڑکی کو پنچ کر کے گرا تو دیتا ہے ایک بار تو لڑکی زمین پر گر بھی جاتی ہے لیکن اب جیسے ہی وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو اس بار وہ روپ کو بہت اچھے سے دھوتی ہے اور یہی کمپلینٹ پرنسپل روم میں بھی پہنچ جاتی ہے تو پرنسپل اسے بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں پولیس یہاں پر پہنچ جائے گی اور وہ تمہیں ارسٹ کر لے گی لیکن یہاں پر روپ اپنا ڈے پھر سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ پرنسپل کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد وہ روم کے باہر آتا ہے تو وہ لڑکی پھر سے باہر کھڑی مل جاتی ہے اور تب ہی سٹینلی اسے کچھ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور تب ہی روپ اور سٹینلی کی نظر پولیس پر پڑتی ہے یہ بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ لڑکی بھی اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے اس لئے خود کو چھپانے کے لیے وہ گرلز چینجنگ روم میں پہنچ جاتی ہیں روپ کو ڈھونٹے ہوئے وہ لڑکی بھی بہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ روپ کو ایک لوکر سے نکال کر اور اس کے پرائیوٹ پارٹ پر لات مارتی ہے اب ڈے پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے روپ کا موٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا تب ہی گبریلہ اس کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آج شام کا تمہارا کیا پلان ہے جس پر روپ اسے کہتا ہے کہ میرا آج کوئی پلان نہیں ہے تب ہی گبریلہ اس پر غصہ ہو کر کہتی ہے کہ تم اس طرح سے کیسے پلان کینسل کر سکتے ہو تب ہی روپ بینا کچھ کہے وہاں سے جانے لگتا ہے سٹینلی اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم بہت زیادہ پریشان ہو لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسی بیچ ہم انجلینا کو دیکھتے ہیں جو کہ پھر سے وہی بات کہتی ہے کہ آج رات اسے پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر سے انٹرویو کے لیے روپ کو بلائی جاتا ہے جیسے ہی روپ انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تب وہاں دیکھتا ہے کہ روم کے باہر گبریلہ کھاڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اس لئے برات کو انجلینا کے گھر نہ جا کر گبریلہ کے گھر جاتا ہے اور وہ گبریلہ سے سب باتیں بتا دیتا ہے جو سب گھٹنا ہے اس کے ساتھ گھٹ رہی ہوتی ہیں گبریلہ اس کے ساری پرولم سننے کے بعد وہ روپ کی پرولم کی سولیشن کے لیے روپ کو اپنے جینئس دوست کے پاس لکھا جاتی ہے جب اس کے دوست کو روپ کی ساری پرولم پتا چل جاتی ہیں تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ شاید تمہیں کوئی منٹل پرولم ہے تب ہی اس کے اس جینئس دوست کی موم پیچھے آ جاتی ہے اور وہ زور سے چلانے لگتی ہے کہ تم اس طرح سے کسی انجان انسان کو اپنے گھر میں کیسے بولا سکتی ہو اور تمہیں تو بتائیں کہ تمہارے نانی کیا کر سکتی ہے لیکن تب ہی روپ کے پیچھے سے آ کر اس کی نانی آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے جیسے تیسے روپ خود کو وجہ پاتا ہے اور اگلے دن جب روپ سکول میں جاتا ہے تو گبریلہ کا دوست روپ کو دیکھ کر ڈر کر باہر باتھروم میں جا کر چھپ جاتا ہے لیکن روپ اسے جلدی پکڑ کر باتھروم کے فلش میں اس کا موہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری نانی مجھے زادوگر کیوں کہہ رہی تھی جس پر وہ روپ کو بتاتا ہے کہ شاید تم پر کوئی کرز ہے اس لیے وہ ایسا کہہ رہی تھی اب یہی بات روپ سٹینلی اور گبریلہ کو بھی بتاتا ہے تو سٹینلی اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس کرز کو جلدی ختم کرنا ہوگا تب ہی روپ کو یاد آتا ہے کہ شاید وہ انجلینا کے ساتھ اچھے سینٹی میٹ نہیں ہوا تھا اس لیے اسے یہ کرز لگا ہے اور اس بار وہ پوری تیاری کے ساتھ جائے گا اور اپنے اس کرز کو ختم کر دے گا اب وہ لڑکیوں کے بارے میں پوری ریسرچ کرتا ہے اس کے بعد وہ کلاس روم میں آتا ہے جہاں پر انجلینا کچھ پڑ رہی ہوتی ہے وہ انجلینا سے کہتا ہے کہ آج رات کو ہم ایک ساتھ پڑھائی کریں گے تب ہی گبریلہ اس سے کہتی ہے کہ ہمارے پلانس کا کیا ہوگا جو آج شام کو ہم نے ایک شو دیکھنے کا بنایا ہے جس پر سٹینلی اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ ہمارے پاس پلانس اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے اس کرز کا میری لائف سے ختم ہو جانا امپورٹنٹ ہے اب جیسے ہی روب سکول سے باہر نکلتا ہے تو اس کے فادر باہر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ روب سے کہتے ہیں کہ میں نے سنایا کہ تم اپنے انٹرویو میں نہیں گئے تھے اور تمہیں یہاں پر اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے انٹرویو پر دھیان دینا چاہیے اس لیے اس کے فادر اسے جیک کے پاس لکھا جاتے ہیں جو کی ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اب جیسے روب اور اس کے فادر جیک کے پاس جاتا ہے جیک اس کے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ روب بہت اچھا سٹوڈنٹ ہے لیکن اسے لائف سے وہ سب چیزیں نہیں چاہیے جو شاید تمہیں چاہیے تھی تب ہی روب ڈرنک لینے کے لئے جاتا ہے تو وہ ٹی بی پر آ رہا ایک شو دیکھتا ہے جس کا نام سپیلنگ بھی ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ گبریالہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ اس شو میں جانا چاہتا تھا لیکن اس نے کچھ اور پرائیورٹیز کو رکھا اس وجہ سے وہ اس شو میں نہیں جا پایا اور اس کے ساتھ یہ سب اس لیے ہی ہوا ہے وہ اپنے فادر اور جیک کے ساتھ جب گبریالہ کے گھر جاتا ہے تو روب اس کے گھر کے اندر گیٹ سے نہیں بلکہ کھڑکے سے جاتا ہے گبریالہ اسے دیکھ کر کافی شوکڑ ہو جاتی ہے تو روب اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہو اور تم میری بہت زیادہ کیار کرتی ہو اور ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ وہ انجلینا کے ساتھ کبھی انٹی میٹ نہیں ہوا تھا اور وہ صرف اور صرف گبریالہ سے ہی پیار کرتا ہے روگ کو اینسی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر گبریالہ سوچتی ہے کہ روگ شاید پاگل ہو گیا ہے اس لیے اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اور اس کی بات سے پریشان ہو کر دربازہ کھول کر کہتی ہے کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ لیکن وہ باہر جانے سے منع کر دیتا ہے جب کافی دیر ہو جاتی ہے تو روگ کو بھگانے کے لیے گبریالہ اپنے کپڑے نکالنے لگتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر سے دیر ریسٹارٹ ہو جائے گا اس بار جیسے ہی گبریالہ اپنے کپڑے نکالتی ہے تب اس کے فادر روگ میں آ جاتے ہیں گبریالہ کے ڈیٹ کو دیکھ کر روگ کافی ڈر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس بار دیر ریسٹارٹ نہیں ہوا تھا اس کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ جو یونیورس چاہتی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں اور یہی تو ہو رہا تھا روگ کا کنفیسن سننے کے بعد گبریالہ کے فادر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اب روگ گھر کے باہر چلا جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد گبریالہ اسے پھر سے کھڑکی سے اندر اپنے روم میں بھلا لیتی ہے اور یہ دونوں مل کر پھر سے وہی شو دیکھتے ہیں جس کا ان دونوں نے پلان بنایا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور اسی طرح یہ دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں اور تب ہی گبریالہ کہتی ہے کہ میں نے آج شام کا پلان بھی اسی لیے بنایا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپینڈ کر سکے اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کس ہوتا اور اس کے بعد یہ دونوں انٹی میٹ بھی ہوتی ہیں لیکن ابھی بھی ڈے ریسٹارٹ نہیں ہوتا کیونکہ یونیورس نے جو چاہا تھا وہ ہو چکا تھا اور اسی طرح یہ مو بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے